الفصل الثالث فی رد الاشراقی فی التصرفی تیسری فصل اشراق فی التصرف کے رد میں یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے جن سے اشراق فی التصرف کی برائی ثابت ہوتی ہے قال اللہ تبارک و تعالی قل من بیده ملکوت کل شیئ و هو يجیر و لا يجار علیه و هو يجیر و لا يجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون سورة المؤمنون آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی اور وہی حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں کرتا اگر تم جانتے ہو اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں کرتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو وہ کہیں گے کہ بس اللہ ہی کے لیے ہے تو کہو پھر کہاں سے خبط میں پڑے ہو یعنی جس کسی سے بھی معلوم کرو کہ ایسی شان کس کی ہے کہ ہر چیز اس کے قابو میں ہے جو چاہے سوکر ڈالے اس کا ہاتھ کوئی نہ پکڑ سکے اور اس کی حمایت میں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے اور اس کے قصور وار کو کہی پناہ نہ مل سکے اور اس کے مقابل میں کسی کی حمایت چل نہ سکے تو ہر شخص ہی جواب دے گا کہ ایسی شان تو صرف اللہ کی ہے لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ پھر کسی اور سے مراد مانگنا محض خبط ہے اللہ کے بارے میں اہل جاہلیت کا عقیدہ اور ان کے شرک کی حقیقت اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اپنے بتوں کو اللہ کے دربار میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے اب بھی جو کوئی مخلوق کا عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے تو اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو ثابت نہ کرے مسلمانوں کو تنبیح کرنا کہ اپنے نبی اور اولیاء کے بارے میں مشرکین کی تقلید سے بچیں قال اللہ تبارک و تعالی قل انی لا املک لکم غرم و لا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدا سورة الجن آیت نمبر اکیس بائیس کہہ دو بے شک میں تمہارے لئے کسی نقصان اور فائدہ کا مالک نہیں ہوں کہہ دیجئے کہ مجھ کو کوئی اللہ سے ہرگز نہ بچا سکے گا اور نہ میں اللہ کے سوا کہیں اور پناہ کی جگہ پاس سکوں گا یعنی اللہ تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ لوگوں کو سنا دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں ہوں اور تم مجھ پر ایمان لائے اور میری امت میں داخل ہوئے اس پر مغرور ہو کر حد سے مت بڑھنا کہ ہمارا پایا مضبوط ہے اور ہمارا وکیل زبردست ہے اور ہمارا شفیع بڑا محبوب ہے ہم جو چاہے کریں وہ ہم کو اللہ کے عطاب سے بچا لے گا یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ میں آپ ہی خود ڈرتا ہوں اور اللہ کے سوا کہیں اپنا بچاؤ نہیں جانتا تو بھلا دوسروں کو کیا بچا سکوں گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو عوام الناس میں اپنے پیروں شہیدوں کی حمایت پر بروسہ کر کے اللہ قبول جاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعظیم نہیں کرتے یہ محض گمراہ ہیں کہ تمام پیروں کے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ سے ڈرتے تھے اس کی رحمت کے سوا کسی طرح اپنا بچاؤ نہیں سمجھتے تھے پھر اور کسی کا کیا ذکر ہے انبیاء اور خاص امت عالم میں تصرف سے عاجز ہیں قال اللہ تبارک و تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ سورة النحل آیت نمبر 73 اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لئے آسمان اور زمین سے کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ انہیں اس کی کچھ طاقت ہے یعنی یہ مشرق لوگ ایسے لوگوں کی اللہ جیسی تعظیم کرتے ہیں جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں اور وہ ان کی روزی پہنچانے میں کچھ دخل نہیں رکھتے نہ آسمانوں سے می برسائیں نہ زمین سے کچھ اگائیں اور ان کو کسی نوع کی قدرت نہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عوام میں کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء یا امام اور شہیدوں کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ شاکر ہیں اور اس کے عدب سے دم نہیں مارتے اگر چاہیں تو ایک دم میں اُلٹ پرٹ کر دیں لیکن شرع کی تعظیم کر کے چپ بیٹھے ہیں تو یہ سب بات غلط ہے بلکہ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ سورہ یونس آیت نمبر ایک سو چھے اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو جو نہ تم کو نفع دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤگے یعنی اللہ زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے آجز لوگوں کو پکارنا جو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسی بڑی ذات کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجئے سفارش قبول کرنے کے سلسلے میں بادشاہوں اور عمراء کی عادت قال اللہ تبارک و تعالی قُلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سورة السبہ آیت نمبر بائیس اور تئیس کہہ دو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا حادت روا سمجھتے ہو ذرا ان کو پکار کر دیکھ لو کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک زرہ کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ زمینوں آسمان میں ان کا کچھ ساجہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے نزدیک صرف اسی کی شفاحت کام آئے گی جس کو اللہ اجازت دے یہاں تک کہ جب گبراہت دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے کہتے ہیں کہ حق اور وہی بلند اور بڑا ہے یعنی جو کوئی کسی سے مراد مانگتا ہے اور مشکل کے وقت پکارتا ہے اور وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو یہ بات اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود مالک ہو یا مالک کا ساجی یا مالک پر اس کا دباؤ ہو جیسے بڑے بڑے امیروں کا کہنا بادشاہ دب کر مان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے بازو ہیں اور اس کی سلطنت کے رکن ان کے ناخوش ہونے سے سلطنت بگڑتی ہے یا اس طرح کے مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خامخواہ قبول کر لے پھر دل سے خوش ہو یا ناخوش جیسے بادشاہ زادی یا بیگمات کہ بادشاہ ان کی محبت سے ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا چارونہ چار ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں نہ وہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے مالک ہیں اور نہ کچھ ان کا ساجہ ہے اور نہ اللہ کی سلطنت کے رکن ہیں اور نہ اس کے بازو کہ ان سے دب کر ان کی بات مان لے اور نہ بغیر اور کوئی امیر یا وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچا لے ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ اس چور کو گرفتار کیا رہے اور بادشاہ کے قانون کے مطابق اس چور کو سزا پہنچتی ہے مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کا قصور معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ امیر اس کی سلطنت کا بڑا رکن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونک دے رہا ہے بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے ایک جگہ اپنے غصے کو تھام لینا اور ایک چور سے درگزر کرنا اس سے بہتر ہے کہ اتنے بڑے امیر کو ناخش کر دیں کہ جس سے بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں اور سلطنت کی رونک گٹ جائے ایسی شفاعت کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس قسم کی سفارش اللہ کے دربار میں ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو کوئی نبی یا ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ اصلی مشرق ہے اور بڑا جاہل ہے کہ اس نے اللہ کے معنی ہی نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی کچھ بھی قدر نہیں پہچانی اس شہنشاہ کی تو شان یہ ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کلوڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش سے فرش تک اُلٹ پلٹ کر ڈالے اور ایک ہی عالم اس جگہ قائم کر دے کہ اس کے تو مخفی ارادے ہی سے ہر چیز ہو جاتی ہے کسی بھی کام کے لیے اسباب اور سامان جمع کرنے کی کچھ حالت نہیں اور اگر سب اگلے اور پچھلے لوگ جنات اور انسان بھی مل کر جبریل اور پیغمبر ہی جیسے ہو جائیں تو اس مالک الملک کی سلطنت میں ان کے سبب کچھ رونک بڑھنا جائے گی اور اگر سب شیطان اور دجال ہو جائیں تو اس کی کچھ رونک نہیں گٹے گی وہ ہر صورت سے بڑوں کا بڑا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا نہ کوئی کچھ بگاڑ سکے اور نہ کچھ سنوار سکے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہزادوں یا بیگمات میں سے یا کوئی بادشاہ کا معاشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جائے اور چوری کی سزا نہ دینے دے اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دے تو اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے اس رنج سے جو اس محبوب کے روٹ جانے سے مجھ کو ہوگا اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اور جو کوئی کسی کو اس کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ایسا ہی مشرق اور جاہل ہے جیسا کہ اول مذکور ہو چکا ہے وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہترہ ہی نوازتا ہے وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہترہ ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا کسی کو خلیل کا کسی کو کلیم کا کسی کو روح اللہ کا خطاب بخشے اور کسی کو رسول کریم اور مکین اور روح القدس اور روح الامین فرما دے مگر پھر بھی مالک مالک اور غلام غلام کوئی بندگی کے رتبے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا جیسا کہ اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے ویسے ہی اس کی حیبت سے رات دن زہرہ پھٹتا ہے حقیقی اسلامی شفاعت تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اس نے اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا اس پر شروندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کے آئین کو سر آنکھوں پر رکھ کر اپنے آپ کو قصور وار سمجھتا ہے اور سزا کے لائق جانتا ہے اور بادشاہ سے باگ کر کسی امیر اور وزیر کی پناہ نہیں ڈونڈتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت نہیں جتاتا اور رات دن اس کا موہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھئے میرے حق میں کیا حکم فرما دے اس کا حال دے کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر نہ گھٹ جائے کوئی وزیر و امیر اس کی مرضی پا کر اس میں قصور وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں سفارش کا نام کر کے اس چور کا قصور معاف کر دیتا ہے اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یہ آشنا یا اس نے اس کی حمایت کا ذمہ لیا ہے بلکہ بات بلکہ محض بادشاہ کے مرضی سمجھ کر سفارش کی کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ کہ چوروں کا اور جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو خود بھی چور ہو جاتا ہے اس کو شفاعت بالعزن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کی اجازت سے ہوتی ہے اللہ کی جناب میں اس قسم کی شفاعت کا قرآن مجید اور حدیث میں ذکر ہے اس کے معنی یہی ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر دم اللہ ہی کو پکارے اور اسی سے ڈرتا رہے اور اسی سے التجا کرتا رہے اور اسی کے روبرو اپنے گناہوں کا قائل رہے اور اسی کو اپنا مالک بھی سمجھے اور حمایتی بھی اور جہاں تک خیال دھڑائے اللہ کے سوا کہیں اپنا بچاؤ نہ جانے اور کسی کی حمایت پر بروسہ نہ کرے کیونکہ وہ خود بڑا غفور الرحیم ہے سب مشکلیں اپنے ہی فضل سے کھول دے گا اور سب گناہ اپنی رحمت سے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنا دے گا غرض یہ کہ جیسے اپنی ہر حادت اسی کو سوپنا چاہیے اسی طرح ہر حادت بھی اسی کے اختیار میں چھوڑ دیجئے جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع کر دے نہ یہ کہ کسی کی حمایت پر بروسہ کی دیئے اور اس کو اپنی حمایت کے واسطے پکاریے اور اس کو اپنا حمایتی سمجھ کر اصل مالک کو بھول جائیے اور اس کے احکام کو یعنی شرعہ کو بے قدر کر دیجئے اور اپنے اسی حمایتی کی رسم و راہ کو مقدم سمجھئے کیونکہ یہ بڑی کباحت کی بات ہے اور سارے نبی اور ولی اس سے بیزار ہیں وہ ہرگز ایسے لوگوں کے لیے شفیع نہیں بنتے بلکہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اسی لیے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بزرگی یہی تھی کہ اللہ کی خاطر اور مرضی کو سب بیوی بیٹی مرید شاگرد نوکر غلام یار آشنا کی خاطر اور مرضی سے مقدم رکھتے تھے پھر یہ پکارنے والے ایسے کیا ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی بن کر اس کے مرضی کے خلاف ان کی طرف سے اس کے حضور میں جگڑنے بیٹھیں گے بلکہ بات تو یوں ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت ان کی شان ہے جس کے حق میں اللہ کی خوشی یوں ٹھہری کہ اس کو دوزہ خیمے بیجو تو وہ اسے اور دو چار دکے دینے کو تیار ہیں اللہ کے سوا کسی کی حمایت اور حفاظت کی ضرورت نہیں عن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظ احفظ اللہ تجید تجاہ وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاسطعن باللہ واعلم ان الامت لبیجتمعت على ان ينفعوك بشیئ لم ينفعوك الا بشیئ قد کتبه اللہ لک ولبیجتمعوا على ان يزروك بشیئ لم يزروك الا بشیئ قد کتب اللہ علیك رفعت رفعت الاقلام وجفت الصحف اخرج الترمزی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا کہ آپ نے فرمایا اے بچے اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب تم کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو اور یقین رکھو کہ اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تم کو فائدہ پہنچائیں تو تم کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے اور اگر سب لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے کلم اٹھا لئے گئے اور کاغذ سوک اس حدیث کو ترمزی نے بیان کیا ہے یعنی اللہ اگرچہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے لیکن اور بادشاہوں کی طرح مغرور نہیں کہ کوئی رعیتی کتنی ہی التجا کرے مگر مارے غرور کے اس کی طرف خیال بھی نہیں کرتے اس لئے رعیتی لوگ دیگر امیروں کو مانتے ہیں اور ان کا وسیلہ ڈونڈتے ہیں تاکہ انہی کی خاطر سے التجا قبول ہو بلکہ وہ بڑا کریم ورحیم ہے وہاں کسی کی وقالت کی حالت نہیں جو اس کو یاد رکھے وہ آپ ہی اس کو یاد رکھتا ہے کوئی سفارش کرے یا نہ کرے اور اسی طرح گو کہ وہ سب رعیت پر حکم چلائیں اور رعیت کے لوگوں کو انہی کا حکم ضرور ماننا پڑے اور انہی کا دربار کرنا پڑے بلکہ وہ اپنے بندوں سے بہت ہی نزدیک ہے جو ادنا بندہ اپنے دل سے اس کے طرح متوجہ ہوئے وہ وہیں اس کو اپنے سامنے پائے بندہ اپنی غفلت کے سبب سے دور ہے اور اللہ سب سے نزدیک ہے پھر جو کوئی کسی پیرو پیغمبر کو پکارتا ہے کہ وہ اس کو اللہ سے نزدیک کر دیں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پیرو پیغمبر تو اس سے دور ہیں اور اللہ نہایت نزدیک یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رعیتی آدمی اپنے بادشاہ کے پاس اکیلا بیٹھا رہے اور وہ بادشاہ اس کی غرض سننے کو متوجہ ہے پھر وہ رہایا کسی امیر وزیر کو کہیں دور سے پکارے کہ تو میری طرف سے فلان باد بادشاہ کے حضور میں ارز کر دے تو ایسا شخص یا تو اندہ ہے یا دیوانہ اور فرمایا کہ ہر مراد اللہ ہی سے مانگے اور ہر چھوٹے مل کر چاہیں کہ کسی کو کچھ نفع نقصان پہنچائیں تو اللہ کے لکھے ہوئے سے کچھ بڑھ نہیں سکتا اللہ کے نیک بندے اللہ سے صرف دعا اور سوال ہی کی طاقت رکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض عوام الناس میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ تقدیر کو بدل دالیں یعنی جس کی تقدیر میں اولاد نہیں اس کو اولاد دے دیں جس کی عمر پوری ہو چکی ہے اس کی عمر بڑھا دیں تو یہ بات بلکل صحیح نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے ہر بندے کو کبھی دعا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کی کبھی دعا قبول کر لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی دعا کو زیادہ تر قبول کرتا ہے مگر دعا کی توفیق دینا بھی اسے کی اختیار میں ہے اور قبول کرنا بھی اور دعا کرنی اور مراد ملنی دونوں باتیں تقدیر میں لکھی ہیں تقدیر سے باہر کوئی دنیا تقدیر سے باہر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا اور کسی میں کچھ کام کرنے کی قدرت نہیں ہر بندہ بڑا ہو یا چھوٹا نبی ہو یا ولی سوائے اس کے کہ اللہ سے مانگے اور اس کی جناب میں دعا کرے کچھ اور طاقت نہیں رکھتا پھر وہ مالک مختار ہے چاہے اپنی مہربانی سے قبول کر لے چاہے اپنی حکمت کی راہ سے قبول نہ کرے ضعیف العقیدہ کا خیال منتشر رہتا ہے اور موحد فکر و خیال کا اٹل ہوتا ہے عن عمر بن العاصی رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اِنَّا لِقَلْبِ بِبْنِ آدَمَا لِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبُهُ شُعْبَا كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشُعْبُ اخرجہو ابن ماجہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی کے دل کی ہر میدان کی طرف راہ ہے جو شخص ان سب راہوں کی طرف اپنے دل کو لگا دے تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ کس وعدی میں اس کو ہلاک کر دے اور جو شخص اللہ پر بروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں میں کافی ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے یعنی جب آدمی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس کے دل میں ہر طرف خیال دوڑتے ہیں کہ فلاں پیغمبر کو پکاریے فلاں امام کی مدد چاہیے فلاں پیر و شہید کی منت مانیے فلاں پری کو مانیے فلاں نجومی اور رمال سے پوچھئے فلاں ملہ سے فال کھلوائیے لہٰذا جو شخص ہر خیال کے پیچھے دوڑتا ہے تو اللہ اس سے اپنی مقبولیت کی نگاہ پھیر لیتا ہے اور اس کو اپنے سچے بندوں میں نہیں رکھتا اور اللہ کی تربیت اور ہدایت کی راہ اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور وہ اسی طرح اپنے خیالوں کے پیچھے دوڑتا ہوا تباہ ہو جاتا ہے کوئی دہریہ ہو جاتا ہے کوئی ملحد کوئی مشرق ہو جاتا ہے کوئی سب سے منکر اور جو کوئی اللہ ہی پر بروسہ کرتا ہے اور کسی کے خیال کے پیچھے نہیں پڑتا اللہ اس کو اپنے مقبول لوگوں میں گن رکھتا ہے اور اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے اور اس کے دل میں ایسا چین و آرام بخشتا ہے کہ خیالات باندھنے والے کو ہرگز میسر نہیں ہوتا اور جو کچھ جس کی تقدیر میں لکھا ہے مفت میں رنج اٹھاتا ہے اور توقل کرنے والا چین و آرام سے پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس مت کرو سب حادتیں براہ راست اسی سے مانگو عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدكم ربہ حادتہ کل لہا حتی یسأل حتی یسأل الملح وحتی یسأل شسعن علیہ اذن قطع اخرج ترمزی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی سب حادتیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ نمک بھی اللہ ہی سے مانگے اور جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے اخرجہ ترمزی اسے ترمزی نے بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالی کو بادشاہوں کی طرح نہ سمجھے کہ وہ بڑے بڑے کام خود کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں نوکروں سے التجاہ کرنی پڑتی ہے اللہ کے یہاں کارخانہ ایسا نہیں بلکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ آپ ہی ایک ہی آن میں کروڑوں کام چھوٹے اور بڑے درست کر سکتا ہے اور اس کی سلطنت میں کسی کی قدرت نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے ماغنی چاہیے کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی نہ چھوٹی چیز دے سکتا ہے اور نہ بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو تنبیح فرمائی کہ مجھ سے اپنی رشتہ داری پر بروسہ مت رکھنا عمل کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانزر عشیرتك الاقربین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخص فقال یا بني کعب بن لئین انقذوا انفسكم من النار فانی لا اغنی عنكم من اللہ شیئا ویا بني مرتبن لقاب ویا بني مرتبن لقاب انقذوا انفسكم من النار فانی لا اغنی عنكم من اللہ شیئا ویا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار فانی لا اغنی عنكم من اللہ شیئا ویا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار فانی لا اغنی عنكم من اللہ شیئا وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ اَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ سَلِينِ مَا شِئْتِ مِن مَالِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمُ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنزِرَ عَشِيرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے کرابتداروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرابتداروں کو بلایا اور اکٹھا کر کے عام کو مخاطب کر کے بھی کہا اور الگ الگ بھی کہا فرمایا اے کعب بن لوئی کے بیٹے اے کعب بن لوئی کے بیٹو تم اپنی جان کو آگ سے بچاؤ میں تمہیں اللہ کی طرف سے نہیں بچا سکتا اور اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ میں اللہ کے یہاں کچھ اختیار نہیں رکھتا اور اے عبد شمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اور اے عبد مناف کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا اور اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا اور اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور مجھ سے میرا مال جتنا چاہے مانگ لیکن میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی اور لوگ کسی بزرگ کے رشتدار ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بروسہ ہوتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے کرابتداروں کو ڈراؤ آپ نے سب کو بلکہ اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ کرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے جو اپنے اختیار میں ہو میرا مال ہے اس میں مجھ کو بخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا معیار میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط کرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی جب تک سب کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا